دب ہیں تو ان کی آواز ہے ہندوستان میں ساؤت میں ریڈی ہیں تو ان کی آواز ہے ہندوستان میں لنگیات ہیں تو ان کی آواز ہے ہندوستان میں راؤں ہیں تو ان کی آواز ہے بارال ہر کسی کی آواز ہے اور اگر کسی کی آواز نہیں ہے تو وہ مسلمان کی آواز نہیں ہے شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ تمناوں میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں ہندوستان کے آزادی کے بعد سے لے کر آج تک کئی انتخابات ہوئے کئی وعدے کیے اور کئی تیخنات دیئے گئے بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں سے وعدے تو بہت ہوئے لیکن افسوس کہ کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا کبھی ہم نے نہرو کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے لالباد درشاستی کا ساتھ دیا کبھی ہم نے اندرہ گانی کا ساتھ دیا تو کبھی ہم نے جنتا پاٹی کے نام پر مرارجی دیسائی کا ساتھ دیا پھر اس کے بعد پھر سے ہم نے اندرہ کا ساتھ دیا تو اس کے بعد پھر کئی جماعتیں آتی گئیں اور ہمارا ساتھ یا پھر ہمارے اوٹ کیلتے جا کرتے رہے نیرو سے لے کر لالباد درشاستری ہو لالباد درشاستری کے بعد اندرہ گانی ہو یا پھر اندرہ گانی کے بعد مراجی دیسائی ہو یا پھر اس کے بعد راجیب گانی ہو یا پھر آئی کے گجرال ہو چندر شیکر ہو یا وی پی سنگھ ہو یا پھر نرس مارا ہو یا دیوے گوڑا ہو یا پھر من مہن سنگھ ہو کوئی بھی ہو اور آج کے وزیر آزم نرندر موڈی ہو ہر کسی نے ہر وقت وعدہ کیا ہم ایسا کر دیں گے ہم ویسا کر دیں گے مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کریں گے ہندوستان سے غربت کا خاتمہ کریں گے تو کبھی کسی نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا تو کبھی کسی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان سب سے پچھڑی ہوئی سب سے کمزور اور سب سے پیچھے کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے میں بڑے ہی معذرت قائی کے ساتھ معافی چاہتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ ہم فٹوال کی طرح ہیں کبھی کوئی کھیلتا ہے تو کبھی کوئی کھیلتا ہے کبھی اس کے پیر میں تو کبھی اس کے پیر میں آخر ہمارا ہمارا مستقبل کب ٹھیک ہوگا ہمارے حالات کب ٹھیک ہوں گے یہ ایک سوال ہے اور اگر آج ہم ہندوستان کی سیاسی افق پر نظر دالیں گے اور دیکھیں گے تو ہم کو کیا نظر آئے گا کہ ہر طبخہ ہر سماج ہر کسی کی اپنی آواز ہے ہر کسی کی اپنی سیاسی پہچان ہے میری مراد ہے تو اس بات سے کہ ہندوستان میں برہمن سماج ہے تو ان کی سیاسی طاقت ہے ہندوستان میں پندٹ سماج ہے پندٹ کے لوگ ہیں تو ان کی ایک سیاسی آواز ہے ہندوستان میں دلت ہیں تو ان کی ایک آواز ہے ہندوستان میں یادب ہیں تو ان کی آواز ہے ہندوستان میں ساؤت میں ریڈی ہیں تو ان کی آواز ہے ہندوستان میں لنگیات ہیں تو ان کی آواز ہے ہندوستان میں راؤں ہیں تو ان کی آواز ہے بارال ہر کسی کی آواز ہے اور اگر کسی کی آواز نہیں ہے تو وہ مسلمان کی آواز نہیں ہے اور آج اگر ہم مسلمان کی بات کرتے ہیں یا اگر ہم پر الزام لگتا ہے کہ ہم صرف مسلمان مسلمان کہتے ہیں تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آج میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں میں نے دستور پر حلف لیا اور میں میری ذمہ داری اور میرا کام ہے کہ میں پچھڑے ہوئے کو آگے لاؤں میرا کام ہے کہ کمزور کو طاقتور بناوں میری ذمہ داری ہے کہ جو سب سے پیچھے ہے اس کو آگے بڑھاؤں اور اگر میں آج پچھڑے ہوئے مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں اگر میں کمزور مسلمان کی بات کرتا ہوں تو لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں میں ان تنقید کرنے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی ملک کوئی بھی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا یا ترقی آفتا یا سوپر پاور نہیں بن سکتا جب تک کہ اس ملک اس ریاست اس شہر کے ہر رہنے اور بسنے والوں کو اس بات کا احساس نہ دلایا جائے کہ تم بھی ترقی کے حصے دار ہو تم بھی طاقت کے حصے دار ہو اگر کوئی اگر کوئی آج یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ہندوستان کو ترقی آفتا بنا دیں گے ہندوستان کو سوپر پاور بنا دیں گے تو اس خواب میں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں مجھے دور رکھ کر اگر کوئی یہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب پورا نہیں ہو سکتا یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے لیکن اس حقائق کو کوئی خبول کرنا نہیں چاہتا اندرہ گاندی کے دور میں گوپال سنگھ کمیشن بنایا گیا تھا اور گوپال سنگھ کمیشن نے نشان دئی کی کہ ہندوستان میں اس سی اس ٹی اور بی سی سے بھی اگر کوئی پچھڑا ہوا ہے کمزور ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہیں گوپال سنگھ کی ریپورٹ آئی اور کئی برس تک ویسی پڑی رہی ریکمینڈیشنز کچھ نہیں ہوئے اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے ہیں کہ سچر کمیٹی کی کمیٹی تشکیل دی گئی اور سچر کمیٹی نے بھی پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور اپنے ریپورٹ میں آج بھی انٹرنیٹ پر جاؤ سچر کمیٹی کی ریپورٹ کو دیکھو تو سچر کمیٹی نے یہی بات کہی کہ سی ایسٹیز اور بی سیز سے بھی پیچھے ہیں پچھڑے ہوئے ہیں کمزور ہیں زندگی کے ہر شعبے میں چاہے وہ مسلم بستیوں کی ڈیولپمنٹ ہو پچھڑے ہوئے مسلم بستیاں مسلمانوں کے بستیوں میں اگر کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو گندی مہوریاں ہیں بدترین روڈز ہیں نہ سکول نظر آتے ہیں نہ بینکس نظر آتے ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ نے کہا کہ مسلم بستیوں میں اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ صرف پولیس ٹیشنز نظر آتے ہیں یہ میرے جملے نہیں یہ سچر کمیٹی کی ریپورٹ ہے سچر کمیٹی نے اپنے فائنڈنگز اپنے ریپورٹ میں ریکمینڈیشنز بھی دیئے اور کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہ کرو مسلمانوں کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں لاؤ انہوں نے کہا کہ مسلم بستیوں میں بینکس لاؤ لیکن نہیں ہوا ارے آج میں یہاں کھڑے ہو کر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہم کو روزگار میں موقع مل رہا ہے کیا ہم کو بینک سے لون ملتا ہے کاروبار کے لیے کیا ہمارے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمی آتی ہیں نہیں آتی جب کبھی بھی مسلمان اپنی نائنصافی پر برہمی اور غصے کا اظہار کرتا کمیٹی بنائی جاتی اور کمیٹی بنا کر مسلمانوں کے غصوں کو تھنڈے کرنے کی کوشش کی جاتی اور اس کے بعد بھی غصہ تھنڈا نہیں ہوا تو فسادات ہمارے قسمت ہمارا نصیب بن جاتی ہیں اور پھر فسادات کی تباہی کے بعد وہ برہم مسلمانوں کے غصوں کو دبانے کے لیے پھر کمیشنز بنا دیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی اگر مسلمان کا غصہ اگر کم نہیں ہوا تو رمضان میں افطار کی دعوت کر لو یا غریب نواز سرکار کے پاس ایک چادر بھیج دو بس مسلمان خوش ہو گیا یہی ہے ارے آج میں آج آپ کے درمیان میں آیا ہوں تو کوئی آپ سے آپ کی دولت مانگنے نہیں آیا ہوں کوئی آپ کی جائدات اپنے نام کرانے نہیں آیا ہوں میں صرف اور صرف آپ کے حق کو مانگنے کے لیے آپ کے صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے سوتے ہوئے آپ کے ضمیر کو جگانے کے لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے عزت ہے دولت ہے پہچان ہے شورت ہے سب کچھ ہے لیکن پھر بھی آپ کے درمیان میں کھڑا ہوں تو اللہ اس کے رسول کی خسم اپنے لیے نہیں آپ کے حق کے لیے کھڑا ہوں اور ماغنے کے لیے کھڑا ہوں